سدہ میں اب ششتہ چار کی راجنیتی کی بات کرتے ہیں جس کا لیٹس ادھار اور کانگریس نیتہ راہل گاندی نے دیا ہے وہ بھی امیٹھی سے اپنی پور پرتیدوندی سمیتی رانی کے سندگ میں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جب بھی راہل گاندی اور سمیتی رانی کا ذکر ہوتا ہے تو زبانی چنگاریاں ہوتی ہیں سیاسی ویرود والے شبد ہوتے ہیں لیکن آج ششتہ چار اور راجنیتک شچتہ والے شبد ہیں پہلے اب راہل گاندی نے سمیتی رانی کو لے کر کیا لکھا اسے جانئے پھر پوری کہانی بتائیں گے آج دوپہر دو بچ کر ستاون منٹ پر راہل گاندی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں لکھا کہ جیون میں ہار جیت لگی رہتی ہے میں سب ہی سے اپیل کرتا ہوں کہ بے سمیتی رانی یا کسی بھی ان نیتہ کے لیے اپمان جنگ بھاشا کا استعمال اور برا ویوار کرنے سے بچے لوگوں کو نیچہ دکھانا اور اپمان کرنا کمزوری کے نشانی ہے طاقت میں دراصل لوگ سبہ چناف دوہزار چوبیس میں ہمیٹی سیٹ سے ہارنے کے بعد پور کینڈری منٹری سمیتی رانی کو اپنا سرکاری بنگلا خالی کرنا پڑا ہے گروار کو ادھکاریوں نے اس کی جانکاری دی جس کے بعد سے سمیتی رانی لگتار سوشل میڈیا پر ٹرول ہو رہے ہیں ٹرولرز اس بانے ان پر گنگ کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سپریتی رانی کو لوٹینز دلی میں اٹھائیس تگلک کرسنڈ میں بنگلا گیا تھا جسے انہوں نے اسی ہفتے خالی کیا تھا سال دوہزار انیس میں امیٹی میں راہل گاندی کو ہرانے والے سپریتی رانی اس بار امیٹی میں کانگریس ایتال جو کشوری لال شرما ہے ان سے ڈیڑھ لاک سے زیادہ بوٹو سے ہار گئے ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندی اس راجنیتک پیترے سے ادارتا اور ششتہ چار والی برانڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور ویرودیوں کے زبانی ہتھیار چھین لینا چاہتے ہیں خیر چاہے جو بھی پولٹیکس ہو لیکن راجنیتک تقراف کے اس دور میں ویرودی کے پتی ششت آچرون چاہے کسی بھی کسی کے بھی طرف سے ہو اس کا سواگت ہونا چاہے لیکن ہم اس ہوتر کا سواگت نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بار بار آ جاتا ہے خیر ہماری ریلز کو شیئر کریے